حکیم الاسلام حضرت مورانا قاری محمد طیف صاحب علیہ الرحمن جسے اپنے خون دل سے سیچا حضرت ناناتوی کے خواب کی اسی تعبیر یعنی داراللوم وقف میں خزانہ علم سے فیضیاب ہو کر راہ عمل پر قدم رکھنے والے فارغین دورہ حدیث کے دلی جذبات کا قاس یہ الودائی طرانہ باعواز شہزاد مزفرن نگری ملائزہ فرمائیے میرے پیارے چمن میرے پیارے چمن چل دیئے چھوڑ کر تجھ کو اپنے وطن میرے پیارے چمن علم نبوی کا تو ایک مہتاب ہے ذرہ ذرہ یہاں تجھ سے آباد ہے رحمت رب کا تو ایسا ایک باب ہے کائناتے جہاں میں تیرا نام ہے یہ گوارا نہیں چھوڑ دے تجھ کو من چل دیئے چھوڑ کر تجھ کو اپنے وطن میرے پیارے چمن مثل بل بل یہاں جہ چاہاتے رہے تیرے گلشن میں دل کو لبھاتے رہے رحمت رب سے ہم فیض پاتے رہے تیرے دامن میں ہم گل کھلاتے رہے کتنا گلزار ہے تیرہ مش کی بدن کتنا گلزار ہے تیرہ مش کی بدن چل دیئے چھوڑ کر تجھ کو اپنے وطن میرے پیارے چمن یہ مدرسہ ہے اخلاص کا گل ستا اس جمن کے حسالی میاں باغبا اور انظر ہے تعلیم کے پاس با ہر گھڑی ہم پہ حضرت کا ہو سائبہ یاد رکھنا ہے سب کو تجھے کو گگن یاد رکھنا ہے سب کو تجھے اے گگن چل دیئے چھوڑ کر تجھ کو اپنے وطن میرے پیارے چمن شاہ نے اسلم تو یارو ہے سب پہ آیا ان کی تعریف ہم سے ہو کیسے بیا جتنے اس تاز تھے سب ہی تھے مہربا ان کے شفقت سے مسرور رہتے یہاں ہوں میں کیوں کر جدا تو ہی بتلا زمن ہوں میں کیوں کر جدا تو ہی بتلا زمن چل دیئے چھوڑ کر تجھے کو اپنے وطن میرے پیارے چمن مفت خلشید کا در سے انتاز وہ بھول سکتے نہیں ان کی گفتار کو ان کی محنت و شفقت کا ہے یہ سلہ جن کے خاطر ہمیں یہ ملا ہو سلہ چھوڑ کر جا رہے ان کو اپنے وطن چھوڑ کر ہم چلے ان کو اپنے وطن میرے پیارے چمن مفتی انوار تھے عالمِ باکمال آق تھے علم میں فن میں تھے بے مثال ان کی گفتار انوکھی نرالی مثال ان کے جیسا ہے مل نابہت ہی محال قبر میں اے خدا ان کا مہکے بدن چل دیئے چھوڑ کر تجھے کو اپنے وطن میرے پیارے چمن منکسر اور ہم درد احمد خزر نرم طبیعت انوکھے انو